اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا پر اور شوشل میڈیا پر ایک نیا شوشات چھوڑا جا رہا ہے اور وہ ہے دھرم پریورتن کا یعجیب بات ہے کہ جب ہمارے ملک میں الیکشن آنے والے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا مدہ اٹھایا جاتا ہے جس سے ہندو اور مسلم آپس میں لڑنے لگ جائیں اس سے پہلے ایک مدہ اٹھایا گیا جس کو ہم لفظ جہاد کے نام سے جانتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی اور مدہ اٹھائے گئے اب اس وقت مدہ جو اٹھایا جا رہا ہے وہ ہے زبردستی دھرم پریورتن کا تو پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ہندو آبادی اسی پرسنٹ ہے کہ جس ملک میں اس کے شہر شہر گلی گلی اور محلے محلے میں اکثریت ہندو آبادی کی ہے اسی طرح پولیس ملازمین میں اکثریت ہندو آبادی ہے انٹیلیجنس میں اکثریت اسی طبقے کے لوگ ہیں اور ادھر بیس پرسنٹ لوگ یا کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو نہ تو ان کی حکومت ہے نہ ہی ان کے پاس پولیس ملازمین کی تعداد اتنی ہے نہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا یہ لوگ زبردستی ان لوگوں کو جن کے پاس سب کچھ ہے دھرم پریورتن کروا سکتے ہیں کیا یہ سوچنے میں یہ بات آتی ہے کہ تصور میں یہ بات آتی ہے کیا یہ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ پسماندہ طبقہ وہ پچھڑا ہوا طبقہ اس میں سے کوئی شخص نکل کر کسی طبقے کو جس کی تعداد بھی زیادہ ہو جس کے پاس پاور بھی ہو جس کے پاس اسباب بھی ہو ان میں سے ایک بھائی کو نکال کر زبردستی اپنے مزم میں لاسکتا ہے کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے اور انشاءاللہ اس کی بھی ایک دن قلعی کھلے گی جسے اور سارے پروپیگنڈے کی کھلی ہے اصل میں آپ یہ بات سمجھیں جو بھی سن رہے ہیں ہمارے مسلم اور غیر مسلم بھائی دین اور شریعت یعنی اسلام کے دو معاقض ہیں دو بنیاد ہیں ان دو سے ہی دین اور شریعت ہیں وہ دو نہ ہوں اس کے علاوہ کچھ ہو تو دین اور شریعت نہیں ہے نمبر ایک قرآن نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل جس کو ہم صیرت کہتے ہیں اگر قرآن کریم کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے خلاف کوئی بات ہے تو دین نہیں ہو سکتی دھرم پریورتن کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلائے جا رہا ہے کہ زبردستی دھرم پریورتن کنورزن کیا جا رہا ہے بائی فورس تو اس کی کیا حقیقتیں آج ہم چان لیتے ہیں دیکھیں یہ بات پہلے جان لیں کہ کسی کا بھی زبردستی دھرم پریورتن نہیں کرایا جا سکتا کیوں نہیں کرایا جا سکتا وہ میں آپ کو آگے بتا ہوں گا اس سے پہلے دوسری بات یہ سمجھیں کہ زبردستی دھرم پریورتن قرآنہ بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کیوں دیکھیں وہ تو یہ تھائی نہیں پہ زبردستی دھرم پریورتن قرآنہ والا معاملہ یہ تو شوشہ چھوڑا گیا ہے قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے سورہ بقرہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت اس کے اندر رشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور ہدایت گمرائی کے مقابلے میں واضح ہو گئی ہے یعنی اللہ رب العزت نے نعیب پانس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچا دیا لوگوں کو ہدایت پہنچا دی اب انہیں بتا دیا کہ یہ گمرائی کا راستہ یہ ہدایت کا راستہ ہے ان کو سمجھا دیا حقیقت گمرائی کے مقابلے میں واضح کر دی اس کے بعد فرما دیا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جس کو دین قبول کرنا ہے وہ قبول کرے اس کو نہیں کرنا وہ قبول نہ کرے اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورہ غاشیہ کے اندر نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا فَذَكِّر فَإِنَّمَا أَنْتَ بَذَكِّر آپ ان کو نصیت کرتے نہیں ہے آپ کو اللہ رب العزت نے نصیت کرنے والا بنا کر بھیجائے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتْقِر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جابر اور قاہر بنا کر ان کے اوپر مسلط نہیں کیا کہ آپ ان کو زبردستی اسلام قبول کروائیں دو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تیسری آیت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی مشیعت ہوتی کہ سارے دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ رب العزت ایسا کر دیتا لیکن نہیں کیا تو پھر بھی کیا یہ چاہتا ہے کہ زبردستی لوگوں کو مؤمن بنائیں حالانکہ ایسا نہیں ہے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْعَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا کہ اگر اللہ چاہتا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب ایمان جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ اب بھی ان کو زبردستی کریں گے کہ ایمان لے آئے مطلب یہ کہ زبردستی نہیں کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زبردستی کی بھی نہیں ہے اس کے بعد ایک اور آیت میں آپ کو پیش کر کے سناتا ہوں ایک جگہ اللہ رب العزت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ غیر مسلم اگر آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو بہت اچھا ہے نہ قبول کریں تو آپ کی کوئی ذمہ دائی نہیں فرمایا کہ اگر یہ بات مان لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کی ذمہ دائی صرف ان کو کھلے طور پر پہنچا دینا ان کو بتا جانا ہے وہ مان لیں تو ٹھیک ہے نہ مانیں تو ان کی مردی ایک اور آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو قرآن کریم کے اندار اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون کے اندر واضح یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین میرے لئے میرا دین ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرا کام صرف تم کو بتا جانا تھا تم مانو تمہاری مردی نہ مانو تمہاری مردی اسی طرح اللہ علیہ وسلم نے سورہ شورہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہلوا دیا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں تمہارے لئے تمہارے عمال ہیں جو تم کی جاؤ چاہو کیے جاؤ پھر اسی طرح ایک بات آپ کو بتانی ہے کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے زبان کے صرف محض اقرار کا نام ایمان نہیں ہے یعنی کوئی شخص اگر زبان سے اقرار کرتا اور اس کا دل اس بات کو نہیں مانتا تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا اور وہ شخص مؤمن اور مسلمان نہیں کہلائے گا خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کا مرکز دل کو قرار دیا فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو ثبت فرما دیا اور ان کو اپنی طرف سے ایک روح عطا کی ہے ایک روح کے ذریعے قوت عطا کی ہے قوت پخشی ہے اللہ رب العزت نے دل کو ایمان کا مرکز قرار دیا ہے کہ ایمان کے لئے تصدیق قلبی ضروری ہے یعنی اگر کوئی شخص محض زبان سے قلبی طیبہ لا الہم اللہ پڑھتا رہتا ہے اور پڑھتا رہے ساری زندگی لیکن اگر زبان سے پڑھتا ہے صرف دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا تو وہ شخص مؤمن نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ انسان کی زبان پر تو جبر و تشدد کیا جا سکتا ہے کہ اس سے زبردستی کچھ کہلوائے جائے اس کے جسم پر تو زبر و تشدد کیا جائے کہ اس کو مارا پیٹا جائے جیسے کہ ہم نے واقعات دیکھیں لوگوں نے ایسا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ لیکن اس کے دل کے ساتھ جبر نہیں کیا جا سکتا آپ اس کے دل میں کوئی بات نہیں بیٹھا سکتے زبردستی اگر کوئی وہ مسلمان ہے اور بلیو رکھتا ہے اسلام میں تو آپ اس کو مار پیٹ کے اس کے دل سے اسلام نہیں نکال سکتے یا اسی طرح کوئی غیر مسلم ہے اور وہ بلیو رکھتا ہے ہندو دھرم میں یا کسی اور مذہب میں تو اسے مار پیٹ کر اس کے دل سے وہ مذہب نہیں نکالا جا سکتا اگرچہ مار پیٹ کر دنڈے کی نوک پر پیسے کے لارسک دے کر یا کچھ بھی کر کے اس کی زبان سے اس کچھ بھی کہلوائے جا سکتا ہے لیکن اس کے دل کے ارادے کو بدلہ نہیں جا سکتا اور اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جب تک بندہ دل سے تصدیق نہ کرے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تب تک وہ مؤمن ہوئی نہیں سکتا چاہے دن میں ہزار مرتبہ ہم نے ایسے بہت سارے نون مسلم بھائی دیکھیں اپنے بچپن میں دیکھیں ہمارے دودھ والے تھے جن کے پاس ہم دودھ لینے جایا کرتے تھے اور اس لاقے کے لوگ تھے تو وہ ہمارے ساتھ جو کبھی ہماری عادت تھی بچپن میں ہم کلمہ پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے بعض مرتبہ ایک دو مرتبہ اور انہوں نے کہا بھئی کلمہ تو مجھے بھی یاد ہے میں نے کہا سنانا بہت چھوٹا تھا میں اس وقت کا واقعہ ہے انہوں نے سنا دیا کہ کلمہ یہ ہے جو تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ تو کیا وہ مسلمان ہو گئے نہیں بندہ جب تک دل سے اس بات کا اقرار تصدیق نہ کرے جس بات کا زبان سے اقرار کرتا تو وہ ممن نہیں ہوتا اگر کوئی مسلمان کسی کو زبردستی بائی فورس جبر و تشدد کی ذریعے مسلمان بنانا بھی چاہے تو نہیں بنا سکتا اسلام اس کو قبول نہیں کرتا اللہ رب العزت ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا جو صرف زبان پر وہ دل میں نہ ہو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکت آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں آپ کو غمگین نہ کریں جو لوگ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے مطلب کیا ہے کہ زبان سے صرف کہہ دینے سے کوئی شخص مؤمن اور مسلمان نہیں ہو جاتا تو یہ تو قرآن کریم کی چند آیت میں نے پیش کی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں فرمایا کہ زبردستی کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں سیرت طیبہ کی طرف کہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ایسے موقعیں ملے تھے کہ اگر آپ چاہتے تو بائی فورس کنورزن جبرن دھرم پریورتن کرا سکتے تھے لیکن آپ نے کبھی نہیں کرایا پہلا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنگ ودر کا واقعہ پیش جو آیا ہے اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس کے تین گناہ کفار کی تعداد تھی وہاں پر جنگ ہوئی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے پھر یہ ہوا فتح کے بعد ستر کافر بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ستر بڑے بڑے قبضے میں آئے گرفتار ہوئے قیدی بنے تو اگر نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے دھرم پریورتن کرا سکتے تھے بائی فورس اور ان کو قیدی بنا کر رکھ سکتے تھے جب تک وہ دھرم پریورتن نہ کر لیں لیکن نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اس طرح میں دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں مدینہ المنفرہ کے اندر جنبی پان صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر ایک میثات ایک اگریبینٹ ایک معاہدہ ہوگا ہے وہ یہ قوموں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اس میں تین شرطیں تھیں جو معاہدہ ہوا تھا پہلی شرط کیا تھی پہلی شرط یہ تھی کہ مدینہ کے جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی باشندے ہیں جتنے بھی رہنے والے ہیں جتنے بھی ناغرک ہیں ان سب کی جان مال عزت اور عابو کا تحفظ یہ پہلی شرط دوسری شرط نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مدینہ المنفرہ کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کو ان کی مذہبی آزادی تیسری شرط مسلمان اور یہودی اس دشمن کا مل کر مقابلہ کریں گے جو مدینہ المنفرہ میں شڑا ہی کرے گا تو اس میں دوسری شرط جو تین بڑی بڑی اہم شرط ہے تو اس میں دوسری شرط یہی تھی کہ ہر شخص کو آزادی مذہب ہوگا ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہوگی جو یہودی رہنا چاہے یہودی رہے جو عیسائی رہنا چاہے عیسائی رہے جو جس مذہب پر رہنا چاہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنفرہ میں اپنی حکومت قائم کی تھی اگر آپ چاہتے تو لوگوں سے جبرن دھرن پریبرتن کروا سکتے تھے لیکن نہیں کروایا تیسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں مدینہ المنفرہ کے اطراف میں بڑے بڑے قوائل یہودیوں کے آباد تھے جس میں سے سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو قین قا یہ وہ قبیلہ ہے جس کے پاس معاشی حالت جس کی بہت اچھی تھی ایکانومی اس کی بہتر تھی اس کے پاس افراد بھی بہت اچھے تھے سب سے پہلے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگرمنٹ کو توڑایا معاہدہ شکنی کی ہے سب سے پہلے لوگوں نے اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا یہ پھر بھی نہیں مانے اور نوبت یہ آگئی کہ جنگ کی نوبت آگئی پھر دونوں طرف سے جب جنگ کا اعلان ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا وہ ایک قلعے میں رہتے تھے وہ ایسی جھوپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ نہیں تھے ان کے پاس اچھی خاصی پاور تھی اور ایکانومی ان کی حالات بہت اچھی تھی ان کا محاصرہ کیا ان کو گھیرہ بندی ان کی کی گئی پندرہ دن تک یہ محاصرہ یہ گھیرہ بندی جاری رہی یہ محاصرہ پندرہ دن تک جاری رہا اس کے بعد ان لوگوں نے ان یہودیوں نے اس قبیلے والوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں منظور ہوگا اس وقت عبداللہ بن عبی جو ان کا حلیف تھا ان کا دوست تھا یہودیوں کا اس نے آگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو جلہ بدن کر دیں ان کو ملک سے باہر نکال دیں ملک بدن کر دیں ان کو ملک بدن کر دیا گیا ان کو جلہ بدن کر دیا گیا ان کو نکال دیا گیا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان لوگوں کو بھی ایمان کے قبول کرنے پر مجبور کر دیتے جن کا پندرہ دن محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ ہر سزا قبول کرنے کو تیار تھے اور یہ سات سو لوگ تھے بات تو تفصیلی اور ہے کہ انہوں نے کیا معاہدہ توڑا تھا اور پھر کیوں جنگ ہوئی تھی بغیرہ میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو نظیر اس نے بھی مسلمانوں سے کیا ہوا اہد توڑا اور ان کا پردہ فاش ہو گیا یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی سادشیں کی تھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈائریک جنگ نہیں کی بلکہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس دن کی محلت دی تھی اور ان کو دس دن کی محلت دے کر یہ کہا تھا کہ یہ جہاں چاہیں مہاں چاہ لیتا ہے ان کی تعداد اٹھارہ سو سے لے کے دو ہزار تک تھی چھہ سو افراد کو چھہ سو گھونٹوں پر یہ اپنے سادش سامان کو لات کر لائے ہوئے تھے ان کی معاشی حالت بھی بہت اچھی تھی ان کا قلعہ بھی بہت شاندار تھا لیکن کیونکہ انہوں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدہ شک نہیں کی تھی عہد کتلا تھا حتیٰ کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سادشیں انہوں نے کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کو دس دن کی محلت دی گئی کہ جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ تم پر کوئی جنگ نہیں ہے ابھی تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا رہا تم نے جو کیا سو کیا جا یہاں سے اس کے بعد یہ لوگ مہا سے گئے ہیں ان کو نکال دیا گیا جلا وطن کر دیا گیا اگر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت ان کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں تھے مسلمان پاور میں تھے لیکن اور ان کی غلطی بھی ہے سامنے والی پارٹی کے لیکن پھر بھی اس کو مجبور نہیں کیا کہ اسلام قبول کرے اسی واقعے کے اندر میں ایک اور آپ کو قابل ذکر بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ایک پوائنٹ ہے آپ نوٹ کریں کہ انسار مدینہ یعنی مسلمان جو مدینہ تلمنورہ جاتے ہیں ان کی کچھ اولاد بعض اولاد جو ہے یہودی مذہب انہوں نے قبول کر لیا تھا وہ یہودی ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور ادھر انسار اپنی اولاد کو روکنا چاہتے تھے انہوں نے روک لیا تھا اس وقت آیت اتھری کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جب یہ آیت نازل ہے تو اللہ علیہ وسلم بھی نہیں روکا اس واقعے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کریں ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اس طرح کے کئی واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا سکتے تھے اس کے ایک سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں فتح مکہ جس وقت مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں اس وقت اس مکہ المکرمہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کو عذیتیں اور تکلیف دینے میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا جس کو وہ اختیار کر لیتے انہوں نے ہر طرح سے ظلم اور تشدد کیا مسلمانوں پر کہ ان کا جینا دوبر کر دیا انہیں مجبور ہو کر مکہ المکرمہ سے نکل کر دوسرے ملک میں جانا پڑا انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور اپنا وطن چھوڑتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ آپ سمجھ نہیں سکتے وہ لوگ ان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے ہیں تو اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو دھرم پریورتن کرنے پر مجبور کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور ان کو مجبور کیا تھا کہ یہ دھرم جو ہے گھر باپسی کر لیں دھرم پریورتن کر لیں اپنے دھرم میں واپس لوٹ آئے دوبارہ کفر کا اپنا لیں طرح طرح کی حذیت ہے دی گئی ایسے ایسے ستایا گیا جس کی آپ جو ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو جو ہے آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ اسے پڑھیں گے جب آپ کچھ سمجھ آئے گا تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھرم پریورتن کرنے کے لئے کہتے تو یہ حق بات ہوتی نا حق نہ ہوتی کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو گھر باپسی کیلئے کہا انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا انہوں نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا انہوں نے مسلمانوں کو مکہ تل مکرمہ سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تو اگر یہ مسلمان آ کر ان سے کہتے کہ اب تم مسلمان ہو جاؤ اور زبردستی ان کو مسلمان کرتے تو یہ نا حق نہ ہوتا کیونکہ جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہوتا یہ تو جیسے وقت ایسا ہوتا ٹٹ فور ٹٹ جیسے کے مشہور ہے لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ ایمان لے آئے بلکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اعلان تار فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ بھائیوں کا جو حضرت یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا یعنی سب کو معاف کر دیا فرمایا کہ تم آزاد ہو تم پر عام معافی ہے سب کو معاف کر دیا عام اعلان اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو معاف کرے جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اگر اللہ رب العزت نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چاہتے تو یہاں بھی لوگوں کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا بلکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی حالتی کفر میں مکت المکرمہ میں باقی ہیں جبکہ حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جبکہ حکومت مسلمانوں کی ہے اس وقت بھی مجبور نہیں کیا حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو کرم اور اخلاق اور باطل متوں کی ناطاقتی کو دیکھ کر پھر وہ لوگ خود بخود جوک در ٹوک اسلام میں داخل ہوتے چلے آئے ہیں تو اس واقعے کے اندبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے مکہ سے قریب یہ ایک بڑا قبیل تھا قبیلہ حوازن اس کے اپنے بارے میں بہت گھمنٹ تھا اس کے اپنے تیر اندازوں پر بہت بروسہ تھا اور اس نے اپنی طاقت پر بہت زیادہ گھمنٹ تھا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مکہ مکرمہ فتح کر کے مسلمانوں نے کون سا تیر مال لیا تو انالیوں سے لڑے ہیں ہم سے لڑیں تو ہم جانیں انہوں نے جنگ کر لی اور اس وقت جب جنگ ہوئی ہے تو ان کے تقریباً چھہ ہزار افراد قیدی ہو کر آئے تھے اور یہ چھوٹا مارکہ نہیں تھا یہ مارکہ جنگ ہنین سے شروع ہو کر طائف پر ختم گلا تھا اور چھہ ہزار لوگ قیدی ہو کر آئے تھے اس وقت نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ میں حکومت ہے ایک بادشاہ ہے اور لوگ تندر نہیں ہیں سلطنت ہے وہاں پر وہاں کے بادشاہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر چاہتے تو ان سارے قیدیوں کو قتل کرتے ہیں اگر چاہتے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کرنے پر یہ شرط لگا دے تھے کہ تمہیں آزادی تب ملے گی جب تم اسلام قبول کر لو لیکن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کسی شرط کے آزاد کر دیا ان کو قید نہیں کیا ان کا قتل نہیں کیا اور ان کو یہ شرط نہیں لگائی کہ تم پہلے مسلمان ہو جاؤ اس طرح کے کئی سارے واقعات نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجتماعی طور پر بھی آئے ہیں پیش اور انفرادی طور پر بھی مطلب یہ اجتماعی طور پر تو یہ مطلب سمجھ لیں آپ کہ بہت سارے لوگوں نے ایسی حرکت کی اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو جب پردستی مسلمان بنایا جا سکتا تھا لیکن نہیں ہی بنایا اور انفرادی ایسیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو فرد بھی ایسے آئی ہیں کہ ایک شخص آیا جس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان درخت کے نیچے آرام فرماتے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر آکر اس نے تلوار رکھیں اور کہے لگائے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرم مزاج اور آرام کے ساتھ یوں کہا اللہ جب اس نے یہ کلمہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے سنا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں کبھانے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوڑ دی پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اس کے گردن پر کہ پوچھا تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا تو گہنے لگائے محمد مجھے تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے لوگی نے اس کو قتل بھی نہیں کیا اللہ کے لوگی نے اس کو مجمور بھی نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لے یہ اس طرح کے انفرادی واقعات بھی ہیں یہ صحابہ کی زندگی میں بھی واقعات پیش آئے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات پیش آئے ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے کسی کا زبردستی دھرم پر وطن نہیں کرایا کبھی بھی کسی کا زبردستی دیر مذہب نہیں کرایا وہ اس لیے بھی کہ کرایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اسلام اور یعنی اللہ ربی جزت کا قانون اللہ ربی جزت خود یہ کہتا ہے کہ اسلام کا مرکز دین کا مرکز ایمان کا مرکز دل ہے اگر دل سے کوئی قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے اگر کوئی مسلمان مسلمان گھر میں پیدا ہوگا اور اس کا اسلامی نام ہے اردو والا نام ہے لیکن خدا نہ کرے اللہ علیہ وآلہ اس کے دل میں ایمان کی عظمت نہیں ہے اسلام کی اہمیت نہیں ہے تو وہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے چاہے وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو تسبیات بھی کرتا ہو سب کچھ کرتا ہو لیکن وہ ایمان کو دل سے نہیں مانتا صرف اس کی زبان پر ہے اور کچھ شک ہے ایمان کے بارے میں تو مسلمان نہیں ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کسی غیر مسلم کا زبردستی دھرم پریورتن کرایا جا سکے ایک آخری واقعہ سنا کر میں آپ کو جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخری واقعہ میں سناتا ہوں انفرادی طور کی ایک مثال دیتا ہوں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایک محرکے میں قید ہو کر آئے تھے پہلا قید کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قیدی کو لاکر مدینت المرورہ میں مسجد نبوی کے ستون سے باندیا جائے کرتا تھا تو حضرت سمامہ بن اسال کو بھی الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پلر سے ستون سے باندیا گیا میری پاس صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے سمامہ کیا چاہتے ہو تو سمامہ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے یعنی میدی غلطی ہے میں نے آپ سے جنگ کی اور اگر آپ مجھ پر رحم کریں گے تو یہ آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہوگا میرے اوپر یہ کہا انہوں نے اور ایسے شخص پر رحم کریں گے جو آپ کا شکر گزار ہوگا اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو مال بھی دوں گا جتنا مال آپ چاہیں گے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا یہی دوسرے دن سوال ہوا حضرت سمامہ بن اصال احمدی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہی جواب دیا رضی اللہ عنہ نے پھر یہی جواب دیا نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ نہیں فرمایا پھر تیسرے دن نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ پھر پوچھا کیا حال ہے سمامہ کیا چاہتے ہو پھر یہی جواب دیا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے اور اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو ایسے شخص کو معاف کریں گے اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو آپ رحم کرنے والے ہیں آپ کا مجھ پر احسان ہوگا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا آپ ایسے شخص پر رحم کریں گے اور جو مال آپ کہیں گے تو میں دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی کچھ نہیں فرمایا تیسے دن پھر اپنے صحابہ کو حکم فرمایا جو ان کو بغیر کسی شرط کے رہا کر دیا گیا یہاں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سمام بن اثال حنفی رضی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کر دیتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا جب ان کو آزاد کر دیا تو سمام بن اثال صلی اللہ علیہ وسلم بہار گئے ہیں ورئے ایک الہدہ جگہ پر جا کر انہوں نے گسل کیا گسل کرنے کے بعد مسجد نبی میں تشریف لائے ہیں سے ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے چان لیا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے اس کے بعد انہوں نے فانس اللہ علیہ وسلم ساکر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بھی شخص مجھے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا اور اب کوئی بھی شخص مجھے آپ سے زیادہ نحبوب نہیں ہے کوئی بھی مذہب مجھے آپ کی مذہب سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا لیکن اب آپ کے مذہب سے زیادہ کوئی بھی مذہب مجھے پسندیدہ نہیں ہے کوئی بھی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے نہ تھا لیکن اب کوئی بھی شہر آپ کے شہر سے مجھے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے وہ ایمان لے آئے یہ ایک واقعہ ہے قریش کی قریش مکہ کی ستمگری ان کے ظلم اور تشدد کو کون نہیں جانتا سب جانتے کروڑا مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا حضرت سمامہ بن اصال اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں جتنا بھی غلہ آتا تھا جو دانہ آتا تھا جو اناج آتا تھا وہ حضرت سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمامہ سے آتا تھا اور یمامہ کے سردار حضرت سمال بن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اگر یہ نہ چاہتے تو کبھی مکہ میں دانہ نہ آتا ایک مرتبہ حضرت سمامہ بن اصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں جب آئے ہیں تو مکی و قریشیوں نے تانہ دیا یہ بات ہے جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا یہ کہنا لگے کہ سمامہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ان کو تانہ دیا تو سمامہ نے غصے میں یہ کہا کہ تم میرے بارے میں ایسا کہتے ہو اب جاؤ تمہارے پاس ایک دانہ بھی آج کا نہ آئے گا کیونکہ آتا کہاں سے تھا یمامہ سے اور یمامہ کے مالک تھے غصے میں ہو گئے وہ چلے گئے اور انہوں نے ان کا دانہ پانی بند کر دیا وہ پریشان ہو گئے کہ اب کہیں سے غلہ نہیں آتا تو مجبور ہو کر یہ لوگ نبی پاس گئے ہیں اور کہنے لگے رسول اللہ حالکہ ہمیں نبی پاس گئے ہیں ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں لیکن جانتے تھے قرآن کے اندر یہ کہتا ہے یہ لوگ بھی جانتے تھے یہ نبی پاس گئے ہیں پھر ان سے چاہتے تھے کہ دانہ جب ملے گا جب اسلام قبول کر لوگے غلہ جب پہنچے گا جب اسلام قبول کرلو گے لیکن نبی پاس گئے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں کہا ان کو خبر بیج دی کہ ان سے کہا کہ ان کا غلہ جاری کر دو ان کے اوپر اس طرح کی مندش نہ لگو یہ اس طرح کی کئی واقعات آپ کو ملیں گے سیرت تیب واقعات پڑھنے کے لیے پڑھیں تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح جیونی کو پڑھیں تو صحیح سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں تو صحیح سیرت نبی کو پڑھیں تو صحیح تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قریمانہ کیا تھے اسی وجہ سے آج جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ پروپگنڈا پھیلائے گا اس کے بعد کئی ساری ویڈیوز ایسی ہمارے بھائیوں کی ہیں ہمارے بینوں کی ہیں اور ایسے عمر دراز شخصوں کی بھی آئی ہیں جن کی ڈاڑیاں ہیں سفید ڈاڑیاں ہیں اور ایسے نوجوانوں کی بھی آئی ہیں جن کے چہرے پر ابھی ڈاڑیاں بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنی خوشی سے اور اپنے دن سے اسلام کو قبول کیا نہ ان پر کوئی لالچ نہ ان پر کوئی زور زبردستی ہے ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موقع تھا کہ پوری پوری جماعت کو کئی لوگوں کو افراد کو یا تنہا کسی فرد کو اسلام قبول کیے جانے پر مجبور کیا جاتا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدان کیا ہے پیدا کیا ہے وہ امتحان کے لئے ہیں اور امتحان جب ہوتا ہے جب کسی کو مجبور نہ کیا جائے اور امتحان جب ہوتا ہے جب انسان کو اختیار دیا جائے وہ چاہے تو یہ کرے اور چاہے تو یہ کرے اگر اس کو فورس کر دیا جائے اس کو مجبور کر دیا جائے کسی ایک کام کے کرنے پر تو امتحان کہا ہوتا ہے اللہ تعالی نے تو انسان کو یہاں بھیجا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اسلام کو قبول کرتے ہیں یہ میں دیکھتا ہوں کہ ایمان قبول کرتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ پھر یہ مسلمان ہو کر نیک عمل کرتے ہیں یا نہیں اگر غیر مسلموں کو مجبور کر دیا جاتا کہ ایمان لے آئیں تو پھر امتحان کہاں رہ جاتا اگر مسلمانوں کو مجبور کر دیا جاتا کہ ساری نیک عمل کرتے رہیں ساری سجدے میں پڑے رہیں تو پھر امتحان کہاں رہ جاتا یہ تو امتحان ہے کہ لا رب العزت نے مسلمان بھی پیدا کیا غیر مسلم بھی پیدا کیا غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو بھی رکھا ہدایت کو بھی رکھا اور ان کے سامنے یہ چیز واضح کر دی اور اب ان کی عقل کا اور ان کا دل کیا کہتا ہے وہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے چاہیں تو مذہب اسلام کو قبول کریں چاہیں تو نہ کریں یہ ان کی اپنی مردی ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا جو چاہے ایمان اللہ ہے جو چاہے کفر کرے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس دنیا میں مجبور بلکل نہیں کرے گا جس کے جو من میں آئے کرتے چلے جاؤ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ہی فرمایا مسلمانوں کو بھی کہہ دیا ہے heeft مسلمانوں کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے جو چاہے گناہ کرے جو چاہے سجدے میں پڑھا رہا ہے جو چاہے عبادت کرتا رہے جو چاہے قرآن کریم پڑھتا رہے جو چاہے چوریاں کرتا رہے کچھ بھی کرو ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تمہیں حساب دے دیں ابھی کوئی پابندی نہیں ہے آپ گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو پولیس آپ کو گھر پہ ہی تھوڑی گرفتہ کر لیتی کہ آپ چھوڑی کرنے کے لیے جارے ہیں جبکہ آپ کا بہر ہے پتہ ہی نہیں کہ آپ چھوڑی کرنے کے لیے بہرحال امید ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں بہت شورٹ لی آپ کو سمجھانے کی کوئش کی ہے اور بہت تیز تیز سمجھانے کی کوئش کی ہے وقت کی قلق کی وجہ سے تو امید کرتا ہوں جو بات آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو سپیڈ زیادہ لگے تو آپشن آتا ہے اس میں آپ سپیڈ کم کر کے سن سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کے سوال کے جواب دینے کی تو آپ اس بات سے جو پوری جو چھوٹی سی تقریر آپ کے سامنے پیش کی ہے جو بات اپنی رکھی ہے اس بات سے یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے